اسلام علیکم پیوئے بیئرز کیسے آپ سب امید کرتی ہے کہ سب بچھے کے نپاک آپ سب کو خوش رکھیں حتیٰ کہ بمارے پریشانیاں سب بچائیں آمین سب آمین تو چلی ویڈیو کو فٹا فٹ سے کرتے ہیں سٹارٹ اور یہاں پہ ہو رہا ہے مورننگ اور مورننگ کے ٹین اوکلاک ہو رہے ہیں یہاں پہ امی ناشتہ کر رہی ہیں اور آج ہے جمعہ تو آج جمعہ والی دنہ بلکلی فرصت نہیں ہوتی ہے کچھ بھی کرنے کی تو یہاں پہ امی نا فٹا فٹ فٹا فٹ میرے ساتھ کام کرواری تھی مجھ سے زیادہ کام آج امی نے فنیش کر لیا ہے سب خانہ وغیرہ بنانا اور سارے ساتھ کلیننگ بھی سب امی نے بھر چھڑ کے کیا ہے اور میں پیچھے رہ گئی اور انہوں نے فٹا فٹ سارے کام کر لیا تھے یہاں پہ امی ایسے ریپ کر کے رکھتی ہے دھنیا کو اور ساتھ میں پیچھے کا جو سٹیم سٹیم ہوتا وہ بھی نکال دیتی ہے تاکہ جلدی خراب نہ ہو جب ہم پولیتھین وغیرہ میں رکھتے ہیں نا تو کپوس جاتی ہے خراب سی ہو جاتی ہے بہت جلدی تو اسی لئے نا امی اس کو اغبار میں رکھنے لگی ہیں اور یہ ہے کافی کارگر ہے تو آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اپنی دھنیا کو کافی ٹائم تک فریش رکھنے کے لیے اچھا تو یہاں پہ امی نے کہا ہاں کی بیٹشیٹ لے آؤ تو میں یہاں پر بیٹشیٹ بھی چینج کر دیتی ہوں تو یہاں پہ میں بیٹشیٹ لے کر کے آ گئی تھی تو جمعہ والے دن ہمارا یہی روٹین ہوتی ہے بیٹشیٹ ضرور چینج ہوتی ہے تاکہ سب پاک صاف ہو کر کے پھر عبادت کرے اور جمعہ نا اللہ پاک نے ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ چھوٹی عید ہے تو پھر چھوٹی عید کا تو اچھے سے ویلکم کرنا بنتا ہے تو اسی لئے یہاں پہ امی بہت زور سور سے جمعہ کی تیاری کرتی ہے صرف سچ میں ایسا لگتا ہے کہ ہاں عید ہے تو یہاں پہ امی کی بھی کافی طبیعت خراب ہے لیکن پھر بھی وہ کام کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں آتی ہے اتنا زیادہ موٹیویٹ ہے اپنے میں ہی کہ مطلب جتنی طبیعت خراب ہو جائے اگر کام پڑا ہے اگر کچھ بننا ہے کچھ چھلنا کٹنا ہے تو وہ سب کر کر آکے فرصت کر دیتی ہے اور جب میری طبیعت خراب ہوتی تو میں بلکل پسٹ پڑھ جاتی ہوں بس لیٹ ہی رہتی ہوں بس سوچتی ہوں کہ بس لیٹ ہی رہا ہوں اچھا تو یہاں پر روم میں نے کلین کرنا تھا اس کے بعد ٹرانزیشن بنانا تھا لیکن پھر نہ اتنا ٹائم ہی نہیں ملا بہت جلدی سب کچھ کیا پھر مجھے دوا لینے جانا پڑا تو میں دوا لینے چلی گئی تھی اس کے بعد نہ کوئی روٹین نہیں تھی اور سو ہو گئی تھی میں یہی روٹین تھی تو یہاں پر ہم سب کے لیے میگی بنا کر کے لے کر کے آیا تھے اور اس کی ریسپی بھی میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا اگر آپ نے دیکھی تو جا کر کے ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا اور بہت ہی مزے کی تیسٹی میگی تھی مطلب اس کے آٹا میگی تھی تو میں نے ٹیسٹ کر لیا تھا جب ہم میگی سنینے واقف ہو ہوئے تھے تو رات رات میں میگی بناتے تھے بارہ بجے ایک بجے پاپا بھی ریڈی ہو جاتے تھے میگی کھانے کے لیے لیکن اپنا پاپا بہت مو بناتے ہیں میگی دیکھ کر کے ان کو بالکل بھی پیسند نہیں ہے جو بینک افوہ چل رہی ہے میگی کی تو وہ ان کو ریل لگتی ہے ہو سکتا ہے لیکن میگی کے اوپر تو ایسا کچھ نہیں ہے چاہ تو یہاں پر مغریب کا ڈائم ہونا تھا اور مجھے اپنے ولوگ کے لیے تھامنیل بنانا تھا اور میرے پرانے والے مطلب میرا جو فون تھا یہی والا جس میں میں ایڈیٹ کر رہی ہوں اس میں سب ریسیٹ ہو گیا تو اس میں میرا ایک اپ تھا وہ بہت زیادہ اچھا اپ تھا جس سے میں اپنا تھامنیل میکر تھامنیل بناتی تھی وہ تھامنیل میکر نہیں تھا لیکن بہت اچھے تھامنیل اس پر بن جاتا تھا اب وہ اپ نہ مجھے کہیں پلے سٹور پر نیم مل رہا ہے اس کا نام اسلامیک پوسٹ میکر تھا اور میں اتنا زیادہ ڈھونڈ رہی ہوں کہیں نہیں ملا تو مجھے مجبورا تھامنیل میکر ڈاؤنلوڈ کرنا پڑا جو کی اتنا اچھا نہیں دے رہا ہے تھامنیل بنانے میں ایفیکٹ اور میں بڑی پریشان ہوں میں جتنی بھی پرانا ڈاٹا تھا سب اڑ گیا سب فوٹو چلی گئے سارا کی فوٹو چلی گئے سارا کا بچپن تھا میرے فون میں پورا اور سارا سارا کا بچپن چلا گیا فوٹو سے تو ہم سوچتے رہے گا کہ اس کی نا اس کو نکلوا لیں گے نکلوا لیں گے لیکن نوبتی نہیں آئی اور آپ دیکھیں کیا ہو گیا سامت کی فوٹو تو میرے پلے سٹور پر ساری گوگل فوڈوز پر ایڈ ہے تو اس کی نہیں ماشاءاللہ سے ڈیلیٹ ہوئی ہے لیکن سارا کا بچپن ڈیلیٹ ہو گیا خیر انشاءاللہ کوشش کروں گے کسی طریقے سے بیکپ کروں کسی طریقے سے تو مجھے مل جائے تو یہاں پر سسٹر نے اپنی نیو پینٹنگ وغیرہ کرنے جا رہے تھی یہ سب پینٹنگ سسٹر بناتی کافی اچھی پینٹنگ میں ہو گئی ہے وہ اور نیو نیو ڈیکریشن پیسز اور سب کچھ یہ پوٹریٹس وغیرہ بنایا کرتی ہے تو اگر آپ چاہتے کہ میں سسٹر کی ایسے ڈیکریٹیو ڈی آئی وائز پوٹریٹ وغیرہ اور کلرین کی ویڈیوز لے کر کے ہوں تو مجھے کومنٹ میں ضرور بتائے گا میں ضرور سے ضرور یہ ویڈیو بنا رہی تھی کیونکہ دن بھر کے روٹین جو بھی رہتی ہے مجھے آپ کو دکھانے کے لیے کیپچر کرنی ہوتی تو پھر جیسے ہی مجھے کوئی موقع ملتا جیسے کوئی اچھا سین آتا ہے میں فون ہاتھ میں اٹھا لیتی ہے تو یہاں پر ہم شام کے ٹائم آگئے تھے امی کے کچھ کام سے تو یہاں پر نہ بتائشے لینے کا بڑا ہی من کر رہا تھا تو پھر امی نے کچھ مانگایا تھا کہ کچھ لے آنا خانے کے لیے ان کا بڑا من کر رہا ان کے بینہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مو کافی سادھ سادھ لگتا ہے جب طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو اس لئے یہاں پر ہم امی کے لیے بتائشے لیا تھے مطلب پانی پوری ایک ایسی چیز ہے نا میں دیکھ رہی ہوں ڈیلز وغیرہ پر سکرول کر رہی ہوں کہ جتنے بھی فورنر سے ہے نا وہ بھی پانی پوری سے اتنا زیادہ اٹریکٹ ہے مطلب انڈیا کی یہ بیسٹ بیسٹ چیز ہے جو مجھے پسند ہے مطلب بہر بھی سارے چیزیں انڈین فوڈ تو مطلب اس کے علاوہ تو کچھ پسند ہی نہیں آسکتا کسی کو چاہے وہ جہاں کا بھی فوڈ ہو لیکن انڈین فوڈ is best تو جس کو کھانے کے لیے فورنرز بھی دور دور سے آ رہے ہیں جن کے رئیس وغیرہ سکرول کر رہا کرتی ہوں ہے تو کافی زیادہ پراؤڈ ہوتا ہے یہ جان کر کے کہ انڈیا کا فوڈ اتنا زیادہ فیمس ہے اور 15 اگست بھی آنے والا ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہے میرے لیے کوئی چیلنج ہے میرے لیے یا کوئی بھی مطلب 24 آر چیلنج ایٹنگ ترنگا کلر فور تو یہ مجھے کومنٹ میں بتائیں گا مجھے اچھا لگے گا اور اگر آپ نہیں بھی بتائیں گے تو بھی میں چیلنج انشاءاللہ کروں گے کچھ 15 آگست کے لیے سپیشل کرنے کی کوشش کروں گے آج اس ہی کے ساتھ یہ تھا میرے آج کو چھوٹا سوالہ میں امیت کرتی ہیں آپ کے میرا بلوگ اچھا لگا اور اچھا لگا تو میں چینل کو سبسکرائب کی جگہ میری ویڈیو کو لائک کے جگہ ملتا ہے آپ سے نیکس ویڈیو میں تل دن ٹیک کیر اور اللہ حافظ